بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رحمت اللہ العالمین محترم سامین یوں تو شابان کا مہینہ جو کہ اسلامی سال کا آٹھوں مہینہ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا مہینہ برکتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے تاہم اس کی پندرویں رات جو ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں لیلت المبارکہ بھی کہتے ہیں باقی شابان کی راتوں بلکہ تمام سال کی اکثر راتوں سے بھی بہت حفظل ہیں خود اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف میں قرآن مجید میں اس طرح سے فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے قصہ میں اس روشن کتاب کی کہ ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں کا یہ ترجمہ ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ لیلت المبارک سے مراد شب برات ہیں اور یہی تفسیر مفسرین کے اکثر قول کے مطابق ہے اس مبارک رات میں ہر شخص کا رسک لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس کو اس قدر ملے گا اور اتنا استعمال کرے گا اسی طرح اس کی موت بھی لکھ بھی جاتی ہے کہ فلا شخص اتنی مدت تک زندہ رہے گا اور فلا وقت میں مرے گا اسی طرح اس رات میں جو کام آئندہ سال ہونے والا ہوتا ہے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے غرض یہ کہ اس رات میں نئی فہرستے تیار ہوتی ہیں اور بارگاہ الہی میں پیش کی جاتی ہیں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شابان کی پندرویں رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے نزولِ جلال فرماتا ہے یعنی اس کی رحمت نازل ہوتی ہے اور کارکنانِ غیبی اللہ تعالیٰ کے سامنے سال بھر کے عمال نامیں پیش کرتے ہیں اس کے بعد حکم الحاکمین اپنی شقق سے بندوں کو بڑے پیار بھرے خطاب سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی گناہوں کو بخش دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں اور ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اس کو معافی عطا کروں اور کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے یہاں تک کہ یہ اعلان صبح فجر تک ہوتا رہتا ہے وہ لوگ کتنے سعادت مند ہیں جو اس رات کو عبادت کرتے ہیں اور توبہ کر کے اپنے رب کو رازی کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور رزق حلال مانگ کر خزانہ غیب سے مالا مال ہو جاتے ہیں بیماریوں اور مصیبتوں سے پناہ مانگ کر ان سے نجات اور خلاصی حاصل کرتے ہیں اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے لئے عام معافی کا اعلان فرماتا ہے اور سب کی مغفرت مغفرت کی جاتی ہے اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شابان کی پندرویں رات میں رحمت کی تجلی فرماتا ہے پس تمام مخلوق کے کوئی بخشش